ایک خوبصورت مشاہرہ آپ سمات فرمائیں گے میں بلا کسی تاخیر کے جشن عدب کی جانب سے تمام مہمانوں کا استقبال کرتے ہوئے اپنے تمام شوہرہ اکرام کو میں زینت سٹیج کرنا چاہتا ہوں جس میں میں سر فہرست میں بڑے ہی عدب و احترام سے جناب احمد علوی صاحب سے درخواست گزار ہوں وہ بھی تشریف نہیں رکھتے ہیں اور جناب عسیم پیرزادہ صاحب سے درخواست گزار ہیں جس میں آپ اسٹیج پر تشریف لائیں جناب اقبال فردوسی صاحب آپ کی زوردار تعلیان شامل ہونی چاہیے جناب اقبال فردوسی صاحب اس کے بعد جناب شاہد گربر صاحب زوردار تعلیوں کے بیش جناب چاند پھٹ پھٹ صاحب زوردار تعلیان ہونی چاہیے اور اس مزاہیہ مشاعرہ کے نازم جناب انس فیضی صاحب بہت یہ ایک معروف نام زوردار تعلیوں کے ساتھ استقبال کیجئے اور جو لوگ میرے دائیں بائیں ہیں میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ برائے کرم بیٹ جو بیش میں نشستیں خالی ہیں وہ سے آپ پر کر لیجئے تاکہ یہ ایک محفل خوبصورت محفل لگ جائے اور حاضرین یہ جشنِ ادب ساہد تیوتسو جس میں ہم اور آپ ایک جمع ہوتے ہیں ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کی حفاظت کے لیے اپنے کلچر کی حفاظت کے لیے اور جو ہندوستانی ثقافت ہے اس کی بقا کے لیے ہم اور آپ سبھی لوگ یہاں پر شامل ہوتے ہیں اور یہاں سے کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہم سیکھ کر جائیں کچھ نہ کچھ حاصل کر کے جائیں اور اسی کی آج ایک کڑی مزاہیہ مشاعرہ ہے مزاہیہ مشاعرہ دراصل تنز و مزاہ کا یہ وہ خوبصورت انداز ہے جس میں ہم معاشرے اور سماج کی چیزوں پر اس کی غلطیوں پر یا اس کے سماج میں اٹھے گئے سوالوں پر ایک تنز کے انداز میں ایک مزاہ کے انداز میں وہ سامنے ایک سامین پر چوٹ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد میں آج کی اس محفل کے نازم مشاعرہ جناب انس فیضی صاحب سے درخواد گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اس کارمہ کو آگے بڑھیں جناب انس فیضی صاحب سبھی ساتھیوں کا استقبال ہے سواگت ہے دیکھئے ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو ہمیں کچھ جذبات کچھ احساسات اس دنیا کو بنانے والے نے عطا کیے ہیں اس میں سب سے خوبصورت جذبہ جو ہے وہ خوشی کا ہے مسکراہت کا ہے دنیا میں کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہوگا جسے مسکراتے ہوئے چہرے اچھے نہیں لگتے ہوں ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ سامنے والا مسکراتا رہے مسکرا کر ملے کوئی ہم سے بہت زیادہ ہارڈ ہو کر بہت جیسے کہتے ہیں کھڑوس بن کے بات کرے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے پچھلے دو سالوں میں ایک اندازہ یہ ہے کہ دنیا کے لوگ کم مسکرائے ہیں اور اگر مسکرانے کے کچھ موقع کچھ لوگوں نے عطا کیے ہیں تو میں بہت ایمانداری کے ساتھ یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں اسے کسی بھی طریقے کی قصیدہ خانی تصور نہ کیجئے گا کہ پینڈیمک میں بہت سے ساتھیوں نے کہا کہ اس بترین دور میں بھی آپ شائری کی بات کر رہے ہیں آپ محفلیاں راستہ کر رہے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ یہ ضروری ہے جب زندگی بدترین ہو تو ایک چراغ جلانا بہت ضروری ہوتا ہے اندھیرہ تو روشنی سے ہی مٹتا ہے اور آپ سب گواہ ہیں اس پینڈیمک میں جب سب لوگ خاموش تھے ہاتھ باہر نکالتے ہوئے ڈر محسوس کر رہے تھے تو جشنِ ادب آپ تک پہنچا ہے اور آپ کو آپ کی اس خوبصورت زندگی میں واپس لانے کی وہ ہر ممکن کوشش کی ہے جو ایک انسان ایک ادارہ کر سکتا ہے بہرحال دوستوں آج مزائیہ مشاعرہ ہے اور جہاں تک میں جانتا ہوں اپنے انسانتیوں کو انہوں نے جو شائری کے مختلف رنگ ہیں ان میں سب سے سب سے مختلف رنگ اس کو اختیار کیا ہے یہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اردو شائری میں مزہ جو ہے یعنی ہیومر جو ہے وہ ابتداء سے ہی موجود ہے آپ کلی کتب شاہ کی شائری کو تلاش کریں گے تو اس میں بھی مزہ کے پہلو آپ کو نظر آئیں گے وہ ولی ہوں میر تقی میر ہوں اور مرزا غالب ہوں مرزا غالب کی تو بہت سے اشارہ آپ کو یاد بھی ہوں گے ڈھول دھپا او سراپا ناس کا شیوہ نہ تھا ہم ہی کر بیٹھے تھے غالب پیش دستی ایک دن یا مر گیا صدمائی یا جنبشے لفظ حسد ناتوانی میں حریفہ دمئیسی نہ ہوا اور اس کے بعد اقبع الابادی وہ پہلا نام جس نے مزہیہ شائری کو بقاعدہ طور پر اسی رنگ میں اسی لہجے کے ساتھ شائری کی اور اقبع الابادی سے لے کے آج تک اردو دنیا نے تنزو مزہ کی شائری کے بہت سارے نام دیکھے ہیں جن میں جو نمائع نام ہیں نازر خیامی ہیں ساغر خیامی ہیں دلاور فگار ایک بہت بڑا نام ہے حلال سہواروی ہیں آفتاب لکھنوی ہیں اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور جو یہاں نام موجود ہیں بہت قابل ذکر اور جنہوں نے اپنی زندگی دی ہے مزہ کو تو میں سب سے پہلے تاخیر کیے بنا ایک صاحب جو لگتا تو یہ ہے کہ شاید وہ نماز پڑھانے جا رہے ہیں لیکن جب ان کے ان سے بات کرو ان سے ملاقات کرو تو آپ ہسے بنا نہیں رہ سکتے ایک بہت شگفتہ زندگی وہ جیتے ہیں ایک جنت ایک جیسے کہہ دیں گلدستہ وہ اپنے اندر آباد رکھتے ہیں تو سب سے پہلے میں تشریف لائیں ہمارے پاس نہٹور ایک بہت زرخیص سرزمین ہے اردو حوالوں سے قررت الین حیدر کے بالکل پڑوس میں آپ کا مکان ہے چاند پھٹا پھٹ نہٹوری صاحب جو ہیں ان کو آپ کے روبرو پیش کر رہا ہوں اسلام علیکم موزیز سامہ اکرام اور یہاں پر ترشیف فرما تمام شورہ اکرام جشنیہ دبکے پروگرام انس فیضی صاحب کی نظامت میں یہاں سے اپنا سفر شروع کرتا ہوں ارزیوں کیا ہے کہ گھروں میں آگ نفرت کی لگانے سے نہیں چوکا گھروں میں آگ نفرت کی لگانے سے نہیں چوکا میں دو فرقوں کو آپس میں لڑانے سے نہیں چوکا گھروں میں آگ نفرت کی لگانے سے نہیں چوکا میں دو فرقوں کو آپس میں لڑانے سے نہیں چوکا صدا دھوکہ دیا میں نے بھروسہ کرنے والوں کو صدا دھوکہ دیا میں نے بھروسہ کرنے والوں کو میں اپنوں کو کبھی چونہ لگانے سے نہیں چوکا میں اپنوں کو کبھی چونہ لگانے سے نہیں چوکا مجھے تبلیغ والوں نے کبھی دعوت اگر دی تو مجھے تبلیغ والوں نے کبھی دعوت اگر دی تو بہانہ کر کے میں پیچھا چھوڑانے سے نہیں چکا سریلے ٹیٹ وے سے میں غزل اوروں کی پڑھتا ہوں مگر مقتہ کبھی اپنا لگانے سے نہیں چکا مگر مقتہ کبھی اپنا لگانے سے نہیں چکا ولیمہ ہو کے تیجہ ہو یہ ہو چالیسوں کوئی ولیمہ ہو کے تیجہ ہو یہ ہو چالیسوں کوئی مچوری سے کوئی دعوت اڑانے سے نہیں چکا مچوری سے کوئی دعوت اڑانے سے نہیں چکا اور دیکھئے گا کہ مجھے جب بھی ملی لائن کسی چنچل حسینہ سے مجھے جب بھی ملی لائن کسی چنچل حسینہ سے بڑھا پہ میں بھی میں چونچے لڑانے سے نہیں چوکا بڑھا پے میں بھی میں چوچے لڑانے سے نہیں چوکا اور دیکھئے گا کہ کھٹارا شائری سے جب یہ سامے بور ہوتے ہیں کھٹارا شائری سے جب یہ سامے بور ہوتے ہیں پھٹا پٹ ان کو میں فل میں ہسانے سے نہیں چوکا پھٹا پٹ ان کو میں فل میں ہسانے سے نہیں چوکا اور دیکھئے گا ایک آئٹم اور پیش کرتا ہوں ارض یوں کیا ہے کہ بزمِ غیبت آؤ سجائیں بزمِ غیبت آؤ سجائیں سب کے گھروں میں آگ لگائیں بزمِ غیبت آؤ سجائیں سب کے گھروں میں آگ لگائیں اس کی اس سے اس کی اس سے اس کی اس سے اس کی اس سے ایک کے کی ہم چار لگائیں ایک کے کی ہم چار لگائیں ایک ادھر کی ایک ادھر کی ایک ادھر کی بے پر کی ہم بات اڑائیں دور کھڑے ہوں دیکھے تماشا دور کھڑے ہوں دیکھے تماشا بستی میں ہم لٹ بجوائیں اور دیکھئے گا دوستو یہاں سے ارض یوں کیا ہے کہ میرے شیر سننے seunانے کے نہ ہو میرے شیر سننے سنانے کے نہ ہو مجھے داد دینے دلانے کے نہ ہو میرے شیر سننے سنانے کے نہ ہو مجھے داد دینے دلانے کے نہ ہو یہ شیروں کے پتھر تو سہنے پڑیں گے یہ شیروں کے پتھر تو سہنے پڑیں گے مجھے جب تلک تم بھگانے کے نہ ہو یہ شیروں کے پتھر تو سہنے پڑیں گے مجھے جب تلک تم بھگانے کے نہ ہو تمہیں آج میں بھی پکا دوں گا اتنا تمہیں آج میں بھی پکا دوں گا اتنا کبھی مجھ کو پھر سے بلانے کے نہ ہو تمہیں آج میں بھی پکا دوں گا اتنا کبھی مجھ کو پھر سے بلانے کے نہ ہو میں ہٹنے کا نہ ہوں بلالو پولیس کو میں ہٹنے کا نہ ہوں بلالو پولیس کو کہ جب تک کے پیمنٹ دلانے کے نہ ہو اب دیکھے گا یہاں سے تھوڑی سی تضمین پیش کرتا ہوں عرص hex کیا ہے کہ کہیں اندھے کہیں لنگڑے کہیں کانے سے ملے کہیں اندھے کہیں لنگڑے کہیں کانے سے ملے ایک مجھے چھوڑ کے وہ سارے زمانے سے ملے ایک مجھے چھوڑ کے وہ سارے زمانے سے ملے ایک دروغہ سے جو تفتیش کرائی تو کھلا وہ فلانے سے فلانے سے فلانے سے ملے اچھا ہے بھئی بہت اچھا ہے اور دیکھے گا یہاں سے چار مصر اور سماعت فرمائیے گا کہ اس دور ترقی نے کیا دھوم مچائی ہے اس دور ترقی نے کیا دھوم مچائی ہے شوہر کے پھٹے کپڑے فیشن میں لگائی ہے شوہر کے پھٹے کپڑے فیشن میں لگائی اور دیکھئے گا کہ جس دن سے میری بیوی گھر میں میرے آئی ہے جس دن سے میری بیوی گھر میں میرے آئی ہے ہر روز تماشا ہے ہر روز لڑائی ہے چمٹا تو کبھی پھکنی چکلا تو کبھی بیلن چمٹا تو کبھی پھکنی چکلا تو کبھی بیلن جو ہاتھ لگے اس کے بس میری دھونائی ہے جو ہاتھ لگے اس کے بس میری دھونائی ہے اور دیکھئے گا جی ارض یوں کیا ہے کہ لوگوں سے جھوٹ بولا لوگوں سے جھوٹ بول کے جیتا ہے الیکشن لوگوں سے جھوٹ بول کے جیتا ہے الیکشن لڑ بھڑ کے کرایا ہے وزیروں میں سیلیکشن لوگوں سے جھوٹ بول کے جیتا ہے الیکشن لڑ بھڑ کے کرایا ہے وزیروں میں سیلیکشن پیسوں سے خریدا ہے محکمہ ملائیدار کرنا ہے مافیاؤں سے مل کر کے کاروبار جو بھی حلف اٹھایا ہے سب بھول جاؤں گا کچھ ہی دنوں کے بعد میں اپنی پہ آؤں گا جو بھی حلف اٹھایا ہے سب بھول جاؤں گا کچھ ہی دنوں کے بعد میں اپنی پہ آؤں گا ہوگا نہ کوئی کام بھی رشوت لیے بغیر قانون جو سکھائے گا اس کی نہیں ہے خیر قانون جو سکھائے گا اس کی نہیں ہے خیر سوبے کے افسران بھی ہوں گے میرے غلام ٹھیکے گھنن شراب کے سب ہوں گے میرے نام نوٹوں کا سوٹکے جو پہنچانا میرے گھر بوجہ افسروں کو کروں گا ادھر ادھر پیسوں کا لین دین میرے یار کریں گے پیسوں کا لین دین میرے یار کریں گے دوبی ہوئی ہے نئیہ Wahrی پار کریں گے کچھ کام تو میں ایسے نرالے بھی کروں گا دکھلا کے کچھ وکاظ گھٹالے بھی کروں گا رشوت کے لٹیروں کا بندوں گا ایسا جال جنتا کی جو ادھیڑ کے رکھ دیں گے ساری کھال جنتا تو بھولی بھالی ہے سب بھول جائے گی پھر پانچ سال بعد بھی مجھے جتائے گی ہارا تو یہ خیال اسے آ پائے گا جب میرے بعد میرا کوئی باپ آئے گا با 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 اچھا دوبارہ ترنم میں آپ حضرات کو محضوظ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور زیادہ کیا ہے کہ لکڈاؤن میں شبرات کا تیوار پڑھا پیسے لکڈاؤن میں بیغم بولی کہ حلوہ بنانا ہے آپ جا کر کے سامان لیا ہے میں نے کہا کہ بھائی باہر پولیس ہے آپ لوگ آپ زد نہ کریں مگر وہ نہیں مانی بہرحال مجھے مجبور ہو کر کے جانا پڑا آرزی یوں کیا ہے کہ مجھے حلوہ بنانا تھا یہاں پر میں نے سو جی کا تین بار استعمال کیا ہے اور تینوں بار سو جی کے بلکل الگ لگ مائنے ہیں مجھے حلوہ بنانا تھا نہ چینی ہے نہ سو جی ہے مجھے حلوہ بنانا تھا نہ چینی ہے نہ سو جی ہے ادھر بچے بھی روٹھے ہیں ادھر میں ڈم بھی سو جی ہے ادھر بچے بھی روٹھے ہیں ادھر میں ڈم بھی سو جی ہے میں نکلا لاک ڈاؤن توڑ کے گھر سے جو سڑکوں پہ میں نکلا لاک ڈاؤن توڑ کے گھر سے جو سڑکوں پہ میری بھی چار دن سے آج تک تشریف سو جی ہے میری بھی چار دن سے آج تک تشریف سو جی ہے شکریہ ہونا بھی چاہیے آپ کے ساتھ لوگ ڈاؤن توڑنے کا نتیجہ بہرحال دوستوں آپ سے گلتے جا یہ ہے کہ ہمیں زیادہ غور سے نہ دیکھیں ماسک کا استعمال ضرور کر لیں امید یہ ہے کہ دو تین دن میں کچھ نئی گائیڈ لائنز آ رہی ہیں شاید ماسک سے کچھ اعدادی ملنے والی لیکن یہاں کے جو ابھی رولز ہیں اس کے اندر ماسک کے بینہ اجادت نہیں ہے تو میں اب چاہتا ہوں کہ کچھ اشار میں آپ سب کو سنا دوں اور اس کے بعد جو تین بڑے نام اردو تنزو میدہ کے موجود ہیں ان تک پہنچیں گے میں یہیں سے سنا دوں عسیم بھئی ہاں یہ زیادہ بہت دار یہ تو پورا کور کر لے گا مجھے ہمارے قط کے برابر بھی ہر کوئی نہیں ہے ملاحظہ کریں کہ مشاعرے میں انس رات گرلز کالیج کے میرے پہنچتے ہی ہر اور مچ گئی حل چل مشاعرے میں انس رات گرلز کالیج کے میرے پہنچتے ہی ہر اور مچ گئی حل چل اچک اچک کے مجھے دیکھتی تھی ہر لڑکی ہر ایک طرف سے صدا آ رہی تھی ون ڈیزل ہر ایک طرف سے صدا آ رہی تھی ون ڈیزل ہر ایک طرف سے صدا آ رہی تھی ون ڈیزل جب سے سفید ان کے ہونے لگے ہیں گیسو لینے لگے ہیں ان کو سب دیکھ کر جمائی جب سے سفید ان کے ہونے لگے ہیں گیسو لینے لگے ہیں ان کو سب دیکھ کر جمائی کل مجھ سے کہہ رہی تھی حل کوئی تم بتاؤ میں نے کہا کہ جانم you now must die میں نے کہا بہت شکریہ سر میں نے کہا کہ جانم you now must die لڑکیاں بہت اتراتی ہیں ہمارے کالیج زمانے میں بھی اتراتی تھی ہم نے بار بار پرپوس کیا بار بار ریجیکٹ ہوئے پھر پرپوس کیا پھر ریجیکٹ ہوئے لیکن سچا عاشق وہی ہوتا ہے جو کبھی ہار نہیں مانتا آپ کو گھر سے دھکا دے کے بھی ہار نکال دے محبوب تب بھی اسی کوچے میں پڑے رہنا ہلا ہی نہیں ہے اس کو اتنا بلہ پریشان کر دینا ہے وہ پریشان ہو کر شادی کے لیے راضی ہو جائے لیکن ہوتا ہے یہ لڑکیاں اچھے آفر منہ کر دیتی ہیں تو ان کو بدلے میں کیا ملتا ہے پیٹ نکلا ہوا آنکھوں پہ ہے موٹا چشما پیٹ نکلا ہوا آنکھوں پہ ہے موٹا چشما پان کی پیگ بھی داتوں پہ جمی ہوتی ہے مجھ کو ٹھکرایا تھا جس نے کبھی گنجا کہہ کر اس کے شوہر کو جو دیکھو تو خوشی ہوتی ہے اللہ نے بلکل وہی دیئے ہیں ایک بڑی خوبصورت لڑکی رنجن بھائی بلی ماران سے گزر رہی ہے بڑا عجیب و غریب سے میاں کے ساتھ پیچھے تھے بھی کھلے وے آگے تھے بھی کھلے وے اور وہ اور وہ بڑی اکڑ کے چل نہیں تب بھی میں اللہ نے بدلہ دیا ہے ظلم کروگے دوسرے پہ تو یہی ملے گا پیٹ نکلا ہوا آنکھوں پہ ہے موٹا چشمہ پان کی پیک بھی داتوں پہ جمی ہوتی ہے مجھ کو ٹھکرایا تھا جس نے کبھی گنجا کہہ کر اس کے شوہر کو جو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے اور چار بسرے اور بلائدہ کریں کہ ایگو ٹھیک ہے آپ پر اچھی لگتی ہے خوبصورت لوگوں پر ایگو جو ہے وہ اکڑ کے چلیں بندھن کے چلیں تو لگتا ہے کہ محبوب گزر رہا ہے لیکن ہوتا کیا ہے وہ دیکھیں کیوں اکڑتی پھر رہی ہو مجھ کو ٹھوکر مار کر ایک دن قسمت پہ اپنی جانے من رونا ہی ہے دیکھ لو جو دیکھتی ہو خواب تم سلمان کے بعد میں خالہ کے لڑکے سے لگن ہونا ہی ہے بعد میں خالہ کے لڑکے سے لگن ہونا ہی ہے بڑا اتراتی تھی سلمان ملے گا سلمان کی خود کی نہیں ہوئی اب تک لطیفہ بھی آیا تھا وائرل ہوتا ہوا کہ ایک لڑکی کے لیے سلمان خان کا رشتہ آیا تو لڑکی بہت خوش باولوں کی طرح چھت پہ کوتی پھر رہی اس سہیلی کے پاس جا رہی اس سہیلی کے فون کر کے وارس ایپ پہ بتا رہی کہ سلمان خان کا رشتہ آیا میرے لیے تو یہ پتا ہے لیکن لڑکی کی ماں نے منع کر دیا تو انہیں پوچھا کہ کیا ہوا ماں سلمان خان کا رشتہ ہے بولی کس مو سے ہاں کروں میرے لیے بھی آیا تھا کبھی تو اب تو یہ پوری جنریشن جنریشن چلتا آرہا رشتہ ہے دو تین اور الگ اس کے ہماری ہیں ڈھائی ڈھائی لاکھ کے وہ جنرل کے ایسی لگے ہوئے ہیں سر لیکن ڈیڑھ سو روپے کی ایک چیز آتی ہے وہ نہیں لگا پاتے گیٹ پر دوزخ کے میں نے ایک فرشتے سے کہا گیٹ پر دوزخ کے میں نے ایک فرشتے سے کہا کس طرح آمال میرے یوں بھلا کم رہ گئے ہس کے بولا آپ کا ایسی ٹپکتا تھا جناب اتنا ٹپکا آپ کے آمال سارے بہ گئے اتنا ٹپکا آپ کے آمال سارے بہ گئے اتنا ٹپکا اب یہ شبے براد گئی میں بس میں بیٹھا ہوا تھا تو پیچھے ایک لیڈی اپنی بچی کے ساتھ وہ بولی وہ والا تہوار ہے شبے براد شبے براد اچھا وہی جس پہ بائیک چلاتے ہیں سب لوگ یہ حالات ہو چکے ہیں وہی والا تہوار جس پہ رات کو بائیک چلاتے ہیں تہوار پر چار مصرے دیکھیں کیوں دیکھتے ہیں سب مجھے ایسے کھڑے ہوئے میدانِ حشر میں میرے سر پر سجے گا تاج میدانِ حشر میں میرے سر پر سجے گا تاج چلنے ناج دوں گا ٹریفک پولیس کی ایک اسٹنٹ کرنے والا ہوں راہِ خدا میں آج اسٹنٹ کرنے والا ہوں اسٹنٹ کرنے والا ہوں راہِ خدا میں آج ہماری لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے لڑکا رات کمبخت تین تین بجے گھر میں گستے ہیں لڑکے کوئی نہیں سوال کرتا لڑکی مغریب سے پانچ منٹ لیٹ ہو جائے تو پورا کمبہ بیٹھا ہوتا ہے ہاں کہاں گئی تھی کس سے ملنے گئی تھی تم تو پانچ منٹ پہلے آ رہی تھی تو نہیں بتائے گا ریزن وہ لیٹ آنے کا میں امی جان کو رو رو کے سب بتاؤں گی وہ لادلا ہے اسے کچھ نہیں کہیں گی وہ میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی مار کھاؤں گی میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی مار کھاؤں گی اور ایک دو قدعے اس کے بعد ایک قدل کے دو ہماری یہاں سعودی سے جب کوئی شاعر آتا ہے تو بہرین سے قطر سے دوبائی سے تو پورا مجمع لگتا ہے محفلے آج کل امریکہ سے بھی آئے میں تو وہ پورے پورے کاروان اور ہر شخص کو یہ امید ہوتی قیسر سر کہ اس بار وہ دوبائی جانے والا ہے اور وہ پوری پوری زندہ ہی گزار دیتا ہے ایسی چکر میں اچھا اچھی شاعری کہیں پر بھی ہو سکتی ہے کہ آپ معمولی سے گاؤں میں بیٹھ کے بھی بڑی شاعری کر سکتے ہیں لیکن پرموشن چاہیے سب کو پرموٹ کرے کوئی اس کو ایک شاعر عرب سے یہ کہہ رہے تھے شاعر گر ہو سکے ہمارا ہاتھوں میں ہاتھ لے لے پڑ پڑ کے تھک چکے ہیں ہم شاعری وطن میں اوہ دور کے مسافر ہم کو بھی ساتھ لے لے اوہ دور کے مسافر ہم کو بھی ساتھ لے لے نماز پڑھ لی جاؤ ایک صاحب نے فیس بک پہ لکھا تم تو نماز بھی نہیں پڑھتے ہوں گے تم تو روزے بھی نہیں رکھتے ہوں گے تو لوگوں کو آپ مندر جائیں تو ثبوت ضرور رکھیں مسجد جائیں تو ثبوت رکھیں ان لوگوں جن کو یہ یقین نہیں آتا کہ آپ اوپر والے میں یقین رکھتے ہیں ان کو پروف چاہیے آج بندگی کی کچھ سنت تو پاس ہونی چاہیے آپ رات بھر رو رو کے چاہے آپ سجدے کیجئے کوئی پوچھے گا تو اس کو کس طرح دیں گے جواب اس لیے مسجد میں جا کر سیلفی بھی لیجئے اس لیے مسجد میں جا کر سیلفی بھی لیجئے اور ایک قطع آخری اس کے بعد غزل کی تین شیر اور پھر زہمت تمام عورت کی زندگی پر ہے یہ ہوتا کیا ہے عام طور پر کبھی گھڑکی کبھی تانے سنا کرتی ہے نندوں سے کبھی گھڑکی کبھی تانے سنا کرتی ہے نندوں سے نہیں بشتی پٹائی سے ترونہ بھی ترنم بھی کمی مردوں میں ہو چاہے مگر بیچاری عورت کی حمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی کمی مردوں میں ہو چاہے مگر بیچاری عورت کی حمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی کوئی ایک مرد ایسا نظر نہیں آتا اب یہ اس کے بعد آپ کی ذہمت تمام ایک عامر امیر ہے پاکستان کے نوجوان شاعر ان کی زمین میں کچھ مزہ کے پہلو نکال اگر یہ کہہ دو میں لگ رہا ہوں ابھی کمارا اگر یہ کہہ دو میں لگ رہا ہوں ابھی کمارا تو میں تمہارا یا اتنا کہہ دو محلے بھر میں ہوں سب سے پیارا تو میں تمہارا یا اتنا کہہ دو محلے بھر میں ہوں سب سے پیارا تو میں تمہارا تمہاری اممہ تمہیں جو پیٹے تمہارے اببہ ستائے تم کو تمہاری اممہ تمہیں جو پیٹے تمہارے اببہ ستائے تم کو تمہارا گھر میں ہو ایک پل بھی نہیں گزارا تم میں تمہارا تمہارا گھر میں ہو ایک پل بھی نہیں گزارا تو میں تمہارا حسین لگتی ہو آپ برقے میں جان میری قسم خدا کی حسین پوری دنیا موڑھک کے بھر رہی ہے آج گل بتاؤ ہم پہ کیا گزر رہی ہے شائروں پر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں پہلے ہم دوسرے محلے میں جاتے تھے چہرے نظر آئیں گے وہاں بھی اب ماسک ہے کوئی چہرہ کھلا وہی نظر نہیں آرہا حسین لگتی ہو آپ برقے میں جان میری قسم خدا کی اسے کبھی جو کسی کی خاطر نہیں اتارا تو میں تمہارا حسین صاحب بولے آپ کو کیسی لگتی عورت ہجاب میں میں نہیں ہر مرد یہ چاہتا ہے عورت بے ہجاب ہوں بلکہ بے لباس چاہتا ہے مرد تو عورت کو اسے کبھی جو کسی کی خاطر نہیں اتارا تو میں تمہارا اور انہی کی چلتی ہے گھر میں میرے وہی بٹھاتی ہے جوڑ سب کے انہی کی چلتی ہے میرے گھر میں وہی بٹھاتی ہے جوڑ سب کے اے جان میری چچی کو دے دو اگر اشارہ تو میں تمہارا اور آخری شیر دیکھ لیں کہ اس کے بعد ایک اور ابھی بھی موقع ہے جان میری اتر پردیش میں لاس موقع پر ڈسیزن ہوتا ہے بلکل لاس مومنٹ میں فیصلہ ہوتا ہے اور چڑیا پھر سے اڑ ابھی بھی موقع ہے جان میری میں گھر کے نیچے کھڑا ہوا ہوں ابھی بھی موقع ہے جان میری میں گھر کے نیچے کھڑا ہوا ہوں نکاح سے تم ذرا سا پہلے بھی دو اشارہ تو میں تمہارا نکاح سے تم ذرا سا پہلے بھی دو اشارہ تو میں تمہارا اور میں پہلی بیوی کو ساتھ لے کر کنارے ساحل ٹہل رہا ہوں جو اس نے مجھ سے کسی کنارے کیا کنارہ تو میں تمہارا میں نے زیادہ وقت لے لیا بہت معذرت کے ساتھ اب میں بہت شکریہ بہت شکریہ اب میں آپ کو ایک ایسے شخص کے پاس لے کے چلتا ہوں جو ہسانے میں اپنا ہسانی نہیں رکھتے اور ایک ایسی نظم دنہوں نے کہی ہے اسپتال کی زندگی کے اوپر جو واقعی جب ہم مزہ کی بات کرتے ہیں کہ ہستے ہستے آدمی رو پڑتا ہے تو وہ کیفیت ان کی یہاں ہے شاہد گڑبر صاحب جو گڑبر پھیلانے میں ماہر ہے میں ان کو آواز دے رہا ہوں آئیے سکتا شاہد بھائی کافی عرصے سے علیل ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ہماری خواہش پر ہمارے اسرار پر تشریف لائے احمد الوی صاحب تشریف لائے چکے ہیں میں نے ان کے چکر میں زیادہ پڑ دیا کہ یہ دیر سا آ رہا ہے کچھ تو فائدہ ہوا یہ دھوکہ ہوا ہے ناظیم کے ساتھ چار مسئلے پیش کرتا ہوں میں ہمیشہ پیش کرتا ہوں یہ مرادہ فرمائے کہ ہم کو پیارا اپنا ہندوستان ہونا چاہیے ہم کو پیارا اپنا ہندوستان ہونا چاہیے اور ساری قوموں کی یہی پہچان ہونا چاہیے اور کیا بگاڑیں گے ہمارا ایرے غیرے دوستو شرط یہ ہے دو بدن ایک جان ہونا چاہیے اب میں اپنی اوقات پہ آتا ہوں لہذا فرمائیے کہ روٹی کپڑا نہ ان کو غزہ چاہیے جی عطا کریں روٹی کپڑا نہ ان کو غزہ چاہیے شاعروں کو تو وزوہ ہوا چاہیے شاعری کو کبھی تم نہ ہلکے میں لو شیر کہنے کو بھی حوصلہ چاہیے شیر کہنے کو بھی حوصلہ چاہیے اپنے ماں باپ کی جو نہ خدمت کرے ایسی اولاد پہ تھوکنا چاہیے اب چار میں سرے پیش کرتا ہوں کہ سیٹنگ ہوئی ہماری ستمبر کی بات ہے اسی ستمبر کی بات ہے یا آپ کبھی سوچیں بہت پہلے کی بات ہوئی سیٹنگ ہوئی ہماری ستمبر کی بات ہے اور بھاگے تھے اس کو لے کے نمبر کی بات ہے ایک روز دھردہ وچہ ہمیں اس کے باپ نے پھر مار پڑی جم کے دسمبر کی بات ہے اچھا ہے وہاں 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 اب یہ کوویڈ کا سارا فائدہ اٹھایا ہے شاہی صاحب نے جیسی لوگ ڈاؤن لگا یہ گھر پہ جا کے رہ گا ہے ماں پر جی اتا کریں ساتھا یہ فیلمی تضمین پیش کرتا ہوں اتا کریں پلیز کہ کتھائی آنکھیں کالے بال واہ کتھائی آنکھیں کالے بال گاجر جیسے تیرے گال جلتی ہے تو ایسی چال دیکھ کے تجھ کو ٹپکے رال کوئی بھی ہو تیری ذات نہ چھوڑوں میں تیرا سات مار تو چاہے دن اور رات اور غور سے سن لے میری بات تجھ کوئی دلہن بناؤں گا ورنہ کوارا مر جاؤں گا نوجوان لڑکے تو لکھ لے اس کو بقاعدہ پوری طریقے سے اور ایک فلمی اور تضمین جانم میں تیرے واسطے ہر موڑ پہ لڑوں گا تلوار تیر اور نہ بندو سے ڈروں گا جو کام ہو پسند وہی کام میں کروں گا ہو جائے چاہے کچھ بھی میں تو یہی کہوں گا تیرے مست مست دونین میرے دل کا لے گئے جین واہ 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 گڑ بڑ تو اسی طرح پھلائی جا سکتی ہے نا سنیے چار میں سرے اور پیش کرتا ہوں پلیز پلیز کہ آتا ہے چاند بھائی آتا ہے تیش مجھ کو منانے میں بار بار واہ آتا ہے تیش مجھ کو منانے میں بار بار آپ کے جو روٹھی لاتھیاں ماروں گا بے شمار ان خسلتوں کو اپنی تتکال چھوڑ دے ورنہ میں تیرا فیصلہ کر دوں گا آر پار واہ واہ حالانکہ ادھر سے جب جواب آیا ہوگا بہت خطرناک ہوگا میرے اللہ میری جو رو مجھے پیار کرے آمین اور کسی ہتھیار سے وہ اپنا کبھی وار کرے آمین اور اس طرح جو رو سے میں اپنی ڈرہ کرتا ہوں جیسے اندھا کوئی ڈرڈر کے سڑک پار کرے واہ 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 اس پہ سب نے داد دی جو جو رو والے نہیں انہوں نے بھی داد دی اور دیکھ لیں کہ عشق کرنے کی تو حمد میرے دیوانے میں ہے واہ عشق کرنے کی تو حمد میرے دیوانے میں ہے کل زمانت ہو کے آئی آج پھر تھانے میں ہے بڑا مسلزل و پکا عاشق ہے بھئی بلکل ایک قواہ اور پیش کرتا ہوں عشق کرنے کی تو حمد میرے دیوانے میں ہے کل زمانت ہو کے آئی آج پھر تھانے میں ہے اور کوئی اس کو چھو نہیں سکتا یہ دعویٰ ہے میرا کوئی اس کو چھو نہیں سکتا یہ دعویٰ ہے میرا میری محبوبہ تو میرے دل کے تیخانے میں ہے واہ 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 اور سوک کر رہ جاؤ گے تم سوکی لکڑی کی طرح سوک کر رہ جاؤ گے تم سوکی لکڑی کی طرح رشتہ داری کا مزا تو آنے اور جانے میں ہے عشق کرنے کی تو حمد میرے دیوانے میں ہے اور ایک نظم پیش کرتا ہوں ملہدہ فرمالا جس کا عنوان ہے ہاؤسپیٹل نظم سنیے گا صاحب بہت اچھی نظم ہے ہاؤسپیٹل جا کے دیکھا ہم نے ایسا ماجرہ سب کے سب سے ڈاکٹر یارو وہاں کے لا پتہ یوں ماریزوں کی لگی تھی ایک لمبی سی قطار سارے دکھیا کر رہے تھے ڈاکٹر کا انتظار سارے دکھیا کر رہے تھے ڈاکٹر کا انتظار کچھ مریضوں نے وہاں تھوڑا سا وابیلہ کیا ایک بہرے نے یہ سمجھا کوئی شاید مر گیا ایک اندھے نے دکھایا اپنے ڈنڈے کا ہنر جب گھمایا اس نے پھوڑے چند بھی ماروں کے سر چند گھنٹوں بعد آیا دوستو ایک ڈاکٹر اس نے ڈالی سب کے اوپر سرسری سی ایک نظر بولا چلا کر مریضوں سے وہ یارو اس قدر شور جس نے بھی کیا تو لنگا ڈنڈے سے خبر وارڈ نمبر ایک میں پہنچے تو ہم کو یوں لگا دفت نہیں جیسے ہم کو دوستو حیضہ ہوا مچھروں کی اس قدر چاروں طرف بھرمار تھی ایک گھڑی بھی ہر کسی کو کاٹنا دشوار تھی وارڈ نمبر ایک میں تھا یہ کہ ہی پنکھا لگا اس طرح چلتا تھا جیسے مکنا ہاتھی جھومتا ایک ضعیفہ رو رہی تھی اس قدر زارو قدار دیکھ کر اس کے لئے ہم بھی ہوئے تھے عشق بار ہم نے پونچا امی جاں کیوں رو رہی ہو زارزار کچھ تو بولو اس قدر کیوں ہو رہی ہو بے قرار بولی ہم سے سن لو بیٹا اب یہاں کی داستان ڈاکٹر کوئی نہیں جلاد رہتے ہیں یہاں رات بھر تڑپا کیا مچھلی کی صورت میرا لال ڈاکٹر کوئی نہ آیا پونچنے بیٹے کا حال اور صبح صادق میں جو لی نور نظر نہیں ہوں تڑنگ پھر ہمیشہ کے لئے ہی کٹ گئی اس کی پتنگ فارڈ نمبر دو کے بھی حالات سنیے گا جناب ایڈ میٹ تھا ایک روگی نام تھا جس کا نواب پونچا اس کا حال تو رو کر وہ یوں کہنے لگا پیسہ دے کر بھی نہیں ملتی یہاں کوئی دوا ماجرہ آگئے کا میں کیسے بتاؤں آپ کو آئینہ اسٹاپ کا کیسے دکھاؤں آپ کو ایک روگی کے یہاں گردے کا اغوا کر لیا بھیڑیوں نے اس طرح مردے کو آدھا کر دیا یہ ہے جلادوں کا اڈا پھوٹلو گڑڑ میاں ورنہ تم پر بھی گرائیں گے ستم کی بیجلیاں ورنہ تم پر بھی گرائیں گے ستم کی بیجلیاں حضرات شاہد گربڑ صاحب جو ہیں ایک ظاہر ہے کہ اسپدالوں کے حالات وہ پیش کر رہے تھے جو آج کل حالکہ اب کچھ بہتر ہوئے ہیں کچھ بہتر ہوئے ہیں اسپدالوں کے حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں کچھ کچھ بہتر ہوئے ہیں میں ایک کچھ اور لگا رہا ہوں آپ کے کہنے پر بہرحال اب میں ایک اور بڑا سندیدہ نام تندو میدھا کی شاعری کا جن کا تعلق بلی ماران سے ہے بلی ماران آپ جانتے ہیں کہ مرزا غالب جہاں رہتے تھے جہاں داغ رہتے تھے جہاں ذوق رہتے تھے مومن رہتے تھے ایک پوری انجمن ہے شاعروں کی تو میں اقبال فردوسی صاحب جو سندیدہ تندو میدھا کا ایک بڑا معتبر نام ہے ان کی شکل صورت پہ نہ جائیے گا وہ کمال لگتے ہیں ہسانے پہ لوگوں کا اقبال فردوسی صاحب کئی سال سے حاضری ہوتی ہے اس پرگرم میں اور میں چار مصروں سے ہی آغاز کرتا ہوں ملحظہ فرمائیے چاروں مصرے بے عدب لوگ مجھ کو کہتے ہیں بے عدب لوگ مجھ کو کہتے ہیں بس اسی بات کا ستایا ہوں بے عدب لوگ مجھ کو کہتے ہیں بس اسی بات کا ستایا ہوں کچھ عدب سیکھ لوں اسی خاطر آج جشنِ عدب میں آیا ہوں کچھ عدب سیکھ لوں اسی خاطر آج جشنِ عدب میں آیا ہوں سکھانے کی عدب پیس تو لگتی ہی ہے ارسان ہمی کو ملتی ہے چار مصرے دعائیہ مہنگائی دور کر دے میرے ملک سے خدا آمین پیسہ کمائیں کس طرح ہمت نہیں رہی مہنگائی دور کر دے میرے ملک سے خدا پیسہ کمائیں کس طرح ہمت نہیں رہی آنے دعانے کا تو زمانہ ہوا ہے ختم اب سو کے نوٹ میں بھی تو برکت نہیں رہی اب سو کے نوٹ میں بھی تو برکت نہیں رہی اور چار مصرے پیش کر رہا ہوں ملائزہ فرمائیں مہنگائی دھیرے دھیرے ہی بڑھتی جو ملک میں پھر تو کسی نگاہ کو کھلتی نہیں جناب تیزی سے جتنے دام بڑھے پیٹ رول کے اتنی تو تیز کار بھی چلتی نہیں جناب تیزی سے جتنے دام بڑھے پیٹ رول کے اتنی تو تیز کار بھی چلتی نہیں جناب آئیے یہاں سے تھوڑا سا رنگ بدلتے ہیں مجھ سلسل قطعات پیش کر رہا ہوں ملائزہ فرمائیں میری بیوی نے جب کہا مجھ سے فون پر تم نے نوکرانی سے جانے کیا کہہ دیا جو سن کر وہ باز آئی نہ بد زبانی سے میری بیوی نے جب کہا مجھ سے فون پر تم نے نوکرانی سے جانے کیا کہہ دیا جو سن کر وہ باز آئی نہ بد زبانی سے بات سن کر میں بولا بیوی کی تم یہ کیسے خیال میں گم ہو اس لیے دل کی بات کی میں نے میں تو سمجھاتا فون پر تم ہو تم یہ کیسے خیال میں بھی بڑا باریک پیلو اس لیے دل کی بات کی میں نے میں تو سمجھا تب فون پر تم ہو اور یہ سہیلی سے بولی ایک عورت میرے شوہر نے موچ رکھ لی ہے یہ سہیلی سے بولی ایک عورت میرے شوہر نے موچ رکھ لی ہے جب تلک پیار کرتے رہتے ہیں سر سراہت بدن میں رہتی ہے جب تلک پیار کرتے رہتے ہیں سر سراہت یہ سہیلی سے بولی ایک عورت میرے شوہر نے موچ رکھ لی ہے جب تلک پیار کرتے رہتے ہیں سر سراہت بدن میں رہتی ہے بات سن کر سہیلی یہ بولی واقعی تو یہ ٹھیک کہتی ہے اب بھلا تس سے کیا چھپاؤں میں گدگدی تو مجھے بھی ہوتی ہے اب بھلا تس سے کیا چھپاؤں میں مجھے بھی ہوتی ہے اور آئیے بھلا نفسی آدی بھلا باریک جسے کہتے ہیں چند قطعات اور ملحظر حمل سب کچھ آپ سے سیکھا ہے جناب کچھ شیر کچھ اشاعر ایسے ہیں جن پر میں نے چار چار مصر پہچا ہے تضمین کیے ملحظر فرمائے یہ شیر کس کا ہے میرے ذہن سے نام نکل گیا ہے لیکن میں پیش کرتا ہوں ظاہری باتیں کہیں کسی باہر ملک میں جہتے ہیں ملحظر فرمائے بھیگی بھیگی رات نہیں ہے ہاتھ میں اس کا ہاتھ نہیں ہے بھیگی بھیگی رات نہیں ہے ہاتھ میں اس کا ہاتھ نہیں ہے وہ جو میرے ساتھ نہیں ہے گھبرانے کی بات نہیں ہے اس کو نظر میں بھر رکھا ہے آدھا کام تو کر رکھا ہے بھیگی بھیگی رات نہیں ہے ہاتھ میں اس کا ہاتھ نہیں ہے وہ جو میرے ساتھ نہیں ہے گھبرانے کی بات نہیں ہے اس کو نظر میں بھر رکھا ہے آدھا کام تو کر رکھا ہے اور ایک بند یہ بھی ملحظہ فرمائے کون کہتا ہے کہ فلحال نہیں پڑھ سکتی ایسی صورت میں کئی سال نہیں پڑھ سکتی کون کہتا ہے کہ فلحال نہیں پڑھ سکتی ایسی صورت میں کئی سال نہیں پڑھ سکتی اور پیار کی دھنپے جھجکتال نہیں پڑھ سکتی آپ سے اپنی کسی حال نہیں پڑھ سکتی آپ تو آنکھ ملاتے ہوئے شرماتے ہیں آپ تو دل کے دھڑکنے سے بھی ڈر جاتے ہیں آپ کو آنکھ ملاتے ہیں کون کہتا ہے کہ فی الحال نہیں پڑ سکتی ایسی صورت میں کئی سال نہیں پڑ سکتی اور پیار کی دھنپے ججکتال نہیں پڑ سکتی آپ سے اپنی کسی حال نہیں پڑ سکتی آپ تو آنکھ ملاتے ہوئے شرماتے ہیں آپ تو دل کے دھڑکنے سے بھی ڈر جاتے ہیں مجھ کو یقین ہے میری نہ ہوگی خطا بڑی تسلیم کر لے جاں میری اپنی خطا بڑی مجھ کو یقین ہے میری نہ ہوگی خطا بڑی تسلیم کر لے جاں میری اپنی خطا بڑی یا پھر کسی سے پوچھ ہے کس کی خطا بڑی میری خطا بڑی ہے کہ تیری خطا بڑی میں نے تو صرف جھوٹا تیرا گال کر دیا تو نے تو مار مار کے مولال کر دیا میں نے تو صرف جھوٹا تیرا گال کر دیا تو نے تو مار مار کے مولال کر دیا اور بس اتنی بات پر کہ ترنم ہے شاندار گیت اور غزل رٹائے گئے ان کو بے شمار بس اتنی بات پر کہ ترنم ہے شاندار گیت اور غزل رٹائے گئے ان کو بے شمار اور محفل کی جان بن گئے شائر وہ باوقار لیتے ہیں ایک مشائرہ پڑھنے کے دس ہزار حالانکہ رشتے دار تھے وہ ایک سنار کے شائر بنا دیا ہے انہیں مار مار کی حالانکہ رشتے دار تھے وہ ایک سنار کے شاعر بنا دیا ہے انہیں مار مار کے ایک غزل کے چند شعر ملازم فرمالی جی ہے غزل کا مطلب ہے تیرے غصے تیرے فٹکار کی ایسی تیسی تیرے غصے تیرے فٹکار کی ایسی تیسی ہے یہی پیار تو اس پیار کی ایسی تیسی اور ہر گھڑی ناک پہ غصہ ہی دھرا رہتا ہے ہر گھڑی ناک پہ غصہ ہی دھرا رہتا ہے تیرے گیسو تیرے رخصار کی ایسی تیسی ہر گھڑی ناک پہ غصہ ہی دھرا رہتا ہے تیرے گیسو تیرے رخصار کی ایسی تیسی ہر گھڑی ناک پہ غصہ ہی دھرا رہتا ہے تیرے گیسو تیرے رخصار کی ایسی تیسی اور مجھ پہ لٹو ہے دلو جہاں سے سہیلی تیری مجھ پہ لٹو ہے دلو جہاں سے سہیلی تیری اب تیری ناس کی انکار کی ایسی تیسی مجھ پہ لٹو ہے دلو جہاں سے سہیلی تیری مجھ پہ لٹو ہے دلو جہاں سے سہیلی تیری شکریہ علیوی صاحب مجھ پہ لٹو ہے دلو جہاں سے سہیلی تیری اب تیرے ناس کی انکار کی ایسی تیسی اور جس کی ٹکر سے فریکچر میری ٹنگڑی میں ہوا جس کی ٹکر سے فریکچر میری ٹنگڑی میں ہوا تیرے اببہ کی اسی کار کی ایسی تیسی جس کی ٹکر سے فریکچر میری ٹنگڑی میں ہوا تیرے اببہ کی اسی کار کی ایسی تیسی اور دھوکہ دے کر میرے معشوق سے شادی کر لی دھوکہ دے کر میرے معشوق سے شادی کر لی دھوکہ دے کر میرے معشوق سے شادی کر لی یار ایسا ہو تو پھر یار کی ایسی تیسی یار ایسا ہو تو پھر یار کی ایسی تیسی اور چوڑیوں کی بھی کھنک اب تو نہ بھائے دل کو چوڑیوں کی بھی کھنک اب تو نہ بھائے دل کو اب تو پائل کی بھی جھنکار کی ایسی تیسی چوڑیوں کی بھی کھنک اب تو نہ بھائے دل کو اب تو پائل کی بھی جھنکار کی ایسی تیسی اور یہ ایک شیر ملائزہ فرمائے آج پھر ہو گئی ہڈتال شفا خانوں میں آج پھر ہو گئی ہڈتال شفا خانوں میں آج پھر ہو گئی ہڈتال شفا خانوں میں سمجھو اب ہو گئی بیمار کی ایسی تیسی آج پھر ہو گئی ہڈتال شفا خانوں میں سمجھو اب ہو گئی بیمار کی ایسی تیسی اور پی کے کارا میری رگ رگ میں جوانی آئی شہر علیوی صاحب ملحظہ فرمائے پی کے کارا میری رگ رگ میں جوانی آئی اب تیرے شربت دیدار کی ایسی تیسی بھی کہ کالا میری رگ رگ میں جوانی آئی اب تیرے شربت دیدار کی ایسی تیسی اور آ گیا ہوں تیرے کوچے میں اسی عظم کے ساتھ آ گیا ہوں تیرے کوچے میں اسی عظم کے ساتھ کر کے جاؤں گا میں دو چار کی ایسی تیسی کر کے جاؤں گا میں دو چار کی ایسی تیسی اور ان کا کرتہ تو سیاہ ٹھیک ہے درزین مگر ان کا کرتہ تو سیاہ ٹھیک ہے درزینے مگر کر کے رگ دی میری شلوار کی ایسی تیسی ان کا کرتا تو سیہا ٹھیک ہے ان کا کرتا تو سیہا ٹھیک ہے درزینے مگر کر کے رگ دی میری شلوار کی ایسی تیسی آخری شعر کہ اے غزل تو جو کہے اس کو بنا دوں مرگا شکریہ بہت بہت شکریہ اقبال فردوسی صاحب اب دو بڑے معتبر نام سنزو مزہ کی شاعری کے ہمارے ساتھ ہیں دلاور فگار نے کہا تھا کہ نام پوچھا جو ایک صاحب سے نام پوچھا جو ایک صاحب سے ہس کے بولے کہ بو علی پخ ہے میں نے پوچھا کہ پخ سے کیا مطلب مسکر آگر کہا تسلق ہے حضرات ہم سب جانتے ہیں کہ دلاور فگار نے پوری دنیا میں اپنی تنزیہ اور مزہیہ شاعری سے اثر چھوڑا ہے ان کے بے شمار قطعات ہم سب ہم سبھی کو یاد ہیں اس موجودہ دور میں دلاور فگار کے صرف دو شاگرد ایک خالد عرفان جو ظاہرے کے ایک بہت بڑا نام ہے آج کی مزہیہ شاعری کا تنزیہ شاعری کا جو امریکہ میں رہتے ہیں دوسرا نام آسیم پیرزادہ صاحب ہیں جنہوں نے دلاور فگار سے خط و کتابت کے ذریعے قصب فیض کیا بہت سنجیدہ مزہ لکھتے ہیں اور میں واقف ہوں کہ فارسی، اردو، عربی، انگلیش، ہندی ان تمام زبانوں پر جو ان کو دسترس حاصل ہے تو وہ ان کا ثانی کوئی دوسرا نظر نہیں آتا میں آسیم پیرزادہ صاحب کو آواز دے رہا ہوں ارز کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیے ابھی اقبال بھائی ذکر کر رہے تھے نظر لڑانے کا نظر کا لڑ جانا تو آسان ہے لیکن اس کے نتائج کتنے خراب آتے ہیں اس کے بعد ملاحظہ فرمائیے ارز کرتا ہوں کہ کسی سے دل لگانے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے والوی صاحب کسی سے دل لگانے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے نظر کی چوٹ کھانے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے نظر کی چوٹ کھانے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے اور تیرے کوچے میں ہی دو چار پڑ جاتے تو اچھا تھا میرے محبوب تھانے میں بہت نازو کے بھائی جس طلیقے سے کہا ہے کسی سے دل لگانے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے نظر کی چوٹ کھانے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے اور تیرے کوچے میں ہی دو چار پڑ جاتے تو اچھا تھا میرے محبوب تھانے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے میرے محبوب تھانے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے اور جناب دلاور فگار سے سیکھا انہی کے رنگ میں ملاحظہ فرمائیے بڑتی عمریں جو ہیں وہ بہت سارے تقاضے بدل دیتی ہیں ملاحظہ فرمائیے نظر خراب ہوئی عمر کیا بڑھی یاسم نظر خراب ہوئی عمر کیا بڑھی یاسم عجیب وقت ہے کیا کیا دکھائی دیتا ہے عجیب وقت ہے کیا کیا دکھائی دیتا ہے میں اس لیے تجھے کہتا ہوں پاس کو آجا مجھے قریب سے اچھا دکھائی دیتا ہے مجھے قریب سے اچھا دکھائی دیتا ہے اور یہ قطع ملاحظہ فرمائیے کہ پاؤں پھیلاتی ہے مسیبت جب علوی صاحب ایک تضمین کا قطع کہ پاؤں پھیلاتی ہے مجھے قریب سے اچھا دکھائی دیتا ہے پاؤں پھیلاتی ہے مجھے قریب سے اچھا دکھائی دیتا ہے میں تو بیڑی تلک نہیں پیتا یہ دھوانسہ کہاں سے اچھا ہے میں تو بیڑی تلک نہیں پیتا پاؤں پھیلاتی ہے مسیبت جب شولہ غم مکہ سے اٹھتا ہے شولہ غم میں تو بیڑی تلک نہیں پیتا یہ دھوانسہ کہاں سے اٹھتا ہے اور قطع حضر کرتا ہوں کہ ہاتھ میں ہسپتال میں ایک صاحب سے ملاقات کے لئے گئے تو دیکھا کہ ہاتھ میں کیوں لگایا انجیکشن ہاتھ میں کیوں لگایا انجیکشن درد تو میرے دل کے اندر ہے ہاتھ میں کیوں لگایا انجیکشن درد تو میرے دل کے اندر ہے ناک میں تو نے ڈال دی نل کی ڈاکٹر ہے کہ تو پلمبر ہے ناک میں تو نے ڈال دی نل کی ڈاکٹر ہے کہ تو پلمبر ہے ناک میں تو نے ڈال دی نل کی اور قطع ملاحظہ فرمائیے گا سوشل میڈیا پر ترہ ترہ سے عشق ہوتے رہتے ہیں اور ان کے نتائج بھی بہت خراب آتے ہیں ملاحظہ فرمائیے ارز کرتا ہوں کہ سوشل عشق کی وحشت دیکھو الوی سر سوشل عشق کی وحشت دیکھو عاشق سر کے بل آتا ہے سوشل عشق کی وحشت دیکھو عاشق سر کے بل آتا ہے جب پروان چڑھے ہے محبت عورت مرد نکل آتا ہے سوشل عشق کی وحشت دیکھو سوشل عشق کی وحشت دیکھو سوشل عشق کی وحشت دیکھو عاشق سر کے بل آتا ہے جب پروان چڑھے ہے محبت عورت مرد نکل آتا ہے اور ہمارے پڑوسی ملک میں ایک گدھوں کو بچانے کی تنظیم بنائی گئی ایک لیڈر نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر فوٹو کھچوایا ملاحظہ فرمائیے اجھ کرتا ہوں کہ گدھے کے ساتھ ایک لیڈر کا فوٹو گدھے کے ساتھ ایک لیڈر کا فوٹو ذرا دیکھو تو کیا بڑھی آچھا پا ہے گدھے کے ساتھ ایک لیڈر کا فوٹو ذرا دیکھو تو کیا بڑھی آچھپا ہے کہا اخبار پڑھ کر ایک گدھے نے نہ جانے کون سا ان میں گدھا ہے شکریہ آسیب پیرزادہ صاحب ظاہر ہے جس سنجیدہ مزہ کی ہم بات کر رہے تھے ظاہر ہے یہ تمام چیزیں تب ہوتی ہیں جب آپ کی زبان پر دسترز ہو بیان میں تب ہی قدرت حاصل ہوتی ہے میں اب آج کی سوہریس کے آخری لیکن بڑے مہتبر نام جو ظاہر غائب تھے لگتار تین دن سے کوششیں ہو رہی تھی علوی صاحب کو تلاش کرنے کی لیکن آج مل گئے اب محمد احمد علوی صاحب جو ہیں ان کو میں دعوت کلام دے رہا ہوں بینہ کسی تمہید کے لندن کو اڑ گئے وہ ہنیمون کے لیے اچھا لندن کو اڑ گئے وہ ہنیمون کے لیے میں لڑکیوں کو شیر سنانے میں رہ گیا لندن کو اڑ گئے وہ ہنیمون کے لیے میں لڑکیوں کو شیر سنانے میں رہ گیا وہ خوش نصیب نسل پڑھانے میں لگ گیا میں بدنصیب بچے پڑھانے میں رہ گیا اچھا ہے یہ جو ٹیوشن پڑھا رہا ہے خیال کریں کہاں شوہر ہوا پیدا کہاں بیوی ہوئی نازل کہاں شوہر ہوا پیدا کہاں بیوی ہوئی نازل مخالف سنف کا ملنا رضاہ آسمانی ہے کہاں شوہر ہوا پیدا کہاں بیوی ہوئی نازل مخالف سنف کا ملنا رضاہ آسمانی ہے سنا یہ ہے بنا کرتے ہیں جوڑے آسمانوں پر تو یہ سمجھیں کہ ہر بیوی بلائے آسمانی ہے زیادہ خوش نہ ہو میں آپ کی بھی بتا دیتا ہوں بجا خدا سے شکایت یہ بیویوں کی ہے بجا خدا سے شکایت یہ بیویوں کی ہے کبھی ضعیف نہ ہو وہ جوہ نہیں ملتا کسی کے آنٹ نہیں ہے کسی کے دانٹ نہیں یہاں کسی کو مکمل میاں نہیں ملتا اور دیکھئے آج کل جو مشاعریں ہو رہے ہیں اس پہ نیٹ پر ان کی کیا حال ہیں کنوینروں نے نیٹ سے کیا کیا بچا لیا کنوینروں نے نیٹ سے کیا کیا بچا لیا ہوتا مشاعروں پہ جو خرچہ بچا لیا کل ہند اور عالمی مفتی میں آگئے نمکین چائے کھانا لفافہ بچا لیا اچھا ہے نہ بیوی کا نام مبارک شمیمہ نہ بیوی کا نام مبارک شمیمہ نہ اللہ اکبر نہ آیت کریمہ وہ دانوں پہ تسبیح کے پڑھ رہے ہیں نیمہ 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 والے سب خوش ہو گئے لیکن دیکھ لیں کہ بھاگ جاتی ہے سبھی شب کی دوائیں دے کر دوائیں دے کر بھاگ جاتی ہے سبھی شب کی دوائیں دے کر سامنے بیٹھیں دوائی کا اثر ہونے تک ہارٹ پیشنٹ کو مل جائے شفا شب بھر میں نرس رک جائے اگر کوئی سہر ہونے تک ہارٹ پیشنٹ کو مل جائے شفا شب بھر میں نرس رک جائے اگر کوئی سہر ہونے تک اگر ٹائم ہو تو ایک چھوٹی سی نظر سنا دوں دو منٹ ہیں دو تین منٹ شاعر نے خود ایک شاعروں کو بیماری ہوتی ہے کہ ان کی کوئی تعریف کرے اور جب کوئی تعریف نہیں کرتا وہ خود اپنی تعریف کرنے لگتے ہیں تو شاعر نے خود قصیدہ پڑھا اپنی شان میں شاعر نے خود قصیدہ پڑھا اپنی شان میں شاعر ہے کون مجھ سے بڑا اس جہان میں میری عدب میں شاعری اتنی بلند ہے اب اپنے موں سے کیا کہوں کتنی بلند ہے زیرو ہیں کیفی آزمی راحت بشیر بدر میرے سوا نہیں ہے عدب میں کسی کی قدر ہے بے کمال سامنے میرے حسن کمال میری غزل نے کر دیا مجروح کا زوال بونے ہیں میرے سامنے ساہر ہوں یا شکیل میں نے پچھاڑا سب کو جگر ہوں یا ہوں قتیل غالب سے میر سے نہ ہوئی ایسی شاعری فیض و فراز کی کہاں اتنی پہنچ ہوئی مخدوم اور مجاز کی کچھ حیثیت نہیں مجھ سے بڑی عدب میں کوئی شخصیت نہیں لکھا جو میں نے مرسیا یہ مرتبہ ملا بغداد مجھ کو مولا علی نے بھلا لیا ناتے رسول لکھی تو یہ موجزہ ہوا میں رات و رات اڑ کے مدینے پہنچ گیا سامنے سے ایک شخص اٹھا اس نے یہ کہا سب شاعروں میں قد ہے تمہارا بہت بڑا ناتے ہیں مرسیے بھی ہیں غزلیں ہیں بے شمار اللہ کے لیے بھی لکھو حمد ایک بار حضرات احمد الوی صاحب اپنا کلام سنا رہے تھے اگلے سیشن اور زیادہ اچھا ہونے والا ہے میں خبیب کو آواز دے رہا ہوں اور ہم سب جانتے ہیں اگلے جو سیشن ہے وہ ہماری جو نوجوان ساتھی ہیں جنہوں نے حیران کر رکھا ہے ہم سبی کو اپنی شاعری سے ان کا کلام آپ کو سننا ہے تو اب میں سفیر دنیا ہے ہے بہت شکریہ آپ سبھی حضرات کا سبھی حضرات کا